موسیقی اسلام علیکم ایوری برمان ویلکم ٹو ایوریز کچن آج میں بنانے چاہ رہی ہوں پانیر کی ایک بہت ہی فیمس اور کلاسک ریسپی جس کا نام ہے پالک پانیر اور آج اس ریسپی کو میں ریسٹرن سٹائل میں بنانا سکھاؤں گی اکمبینیشن آف فریش سپینچ ویٹ بیٹل ساوس یمی کریم این تیسٹی پانیر کی یہ ریسپی بہتی قویق بن جاتی ہے کھانے میں ہیلوی ہونے کے ساتھ تیسٹی بھی ہے اور اس کو بنانا بھی آسان ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں پالک کی سٹمس کو ریموف کر دوں گی اور پالک کو دو سے تین دفع پانی سے واش کر لوں گی اور اس کے بعد جرہے میں اسے بلانچ کرنے کے لیے ایک بارٹ لوں گی اور اس کے اندر پانی اٹ کر دوں گی اور پانی کے بوائل ہونے پر اس کے اندر میں پالک گرین سیلیز جنگرگالکے سلائسز اور سویا اٹ کر کے اسے دو منٹ کے لیے بلانچ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کے آگے کا پروسیر کریں سارے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کر دیں اسے مکس کر کے ٹو منٹ کے لیے گھر کروں گی ٹو منٹس ہو گئے ہیں اور اب اسے میں تھندے پانی میں ٹرانسپر کروں گی اس کے لیے میں نے ایک باول دیا ہے اس کے اندر پانی اور آئس کیوبز ڈال دیئے ہیں اور اب میں بلانچ کیوئی اسپینچ اس کے اندرائٹ کر دوں گی اس پروسیس سے پالک کا گرین کلر برخرا رہے گا اور جب ہم اس کی پیوری بنائیں گے تو ہمیں بہت بھی فریش گرین کلر کی پیوری تیار دیں اب تھندے پانی سے اس کو نکال کر اس پیوری میں ڈال دوں گی تاکہ اس کا ایکسس وارٹر جو ہے وہ ڈسکارٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کی پیوری تیار دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک کا کتنا فریش گرین کلر ہے اس کا نیکس ٹپ پالک کی پیوری تیار کرنا ہے اور اس کیلئی میں بلانچ کی پالک اور اس کے ساتھ جنگر گالک اور گرین کلی سویا تھا وہ بھی ڈال دوں گی اور اس سے بلاند کر کے سموت پیوری تیار کریں اس پیرچ کی بہت ہی سموت اور پریش گرین کلر دی پیوری ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم نیکس ٹپ کرتے ہیں اب میں چیز پھائی کروں گی اس کیلئی میں نے کارک چیز لیا ہے اس کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک بول لیا ہے اس کیلئی میں نے چیز ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ون ٹیبل سپون پلین فارس میں ایڈ کر دیں گی اب اس میں ون فورد تیسپون رچلی پاورڈر وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ اپشنل ہے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے پاس پھائی کریں گے ایک پین لے لیا ہے اس کیلئی میں آئل ایڈ کریں گی اور میں چیز کو شیلو فرائی کریں گے پینیر کے سارے ٹکڑے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب اسے میں ہائی فلیم پر کپ کروں گی بہت ہی لائٹ گولڈن کلر ہم نے دینا ہے اس کو بہت زیادہ کوکنی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینیر کا کلر بہت ہی اچھا گولڈن پرائے آ چکا ہے اور اس کو میں دش آؤٹ کریں گے پینیر ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم آگے کا پروسیزر کریں گے اب اس کا فانل سٹپ پر ٹومیٹو کری ریڈی کرنا ہے اس کیلئی میں ایک پین لیا ہے اس کیلئی میں آئل ایڈ کر دوں گی آئل کے گرم ہونے پر میں نے اس کے اندر سوکی لیڈال اچھے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر انین سوکے چاپ کیلئے بہت ہی فائن وہ بھی ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر چاپ کی گئے جنجر اور گالک چکے میں نے بہت ہی فائن چاپ کیا گا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کا روم آنے تک ہم اسے فائی کریں گے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر سپون بٹر بھی ایڈ کر دیں گے اسے بھی مکس کر لیں اور اب چاپ کی وی ٹومیٹو بھی ایڈ کر دیں گے اسے مکس کر لیں گے اور ٹومیٹو کو سافٹ ہونے تک ہم گھوک کر دیں گے اب اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر سالٹ بھی ایڈ کر دوں گے اور ج turmati powder بھی اس پنے شامل کر دیا اور میں اسے مکس کر دیں گے سالٹ تھوڑا تھوڑا کر دیں گے چینجر eigenlijk جنجر then this will be salt تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں تاکہ یہ مسالہ eben ری مکس ہو جائے مسالہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کے اندر سپینے کو پیوری لوگیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپینیس کا کلر کتنا فرشہ Comutter اور اسے میں مکس کر دوں گی اس کے ساتھ اور اب اس کے اندر میں ہم کرس کیا بازیرہ وہ بھی شامل کر دوں گا پالک کی کنسسٹم سے آپ دیکھ سکتے ہیں برکت پرفیکٹ ہے اب اس اسٹیج میں میں اس کے اندر کر دوں گی کرین ڈال کے اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ورنہ کرین جو ہے وہ پھٹ جائے گی بس اس کو ہم ایک سے دو مل کیلئے کوک کریں گے اب اس میں فرائی کیوی پنی وہ بھی شامل کر دوں گی پنی ریٹ کر دی ہے اسے میں مکس کر دوں گی اور لاسٹ میں میں اس میں سویا ریٹ کر دوں گی اور اس وقت جو اس کا ارومہ آرہ بہت ہی امیزن ہے آسم ہے پالک پنیر ریڈی ہو گئی اسے اب میں ڈش آؤٹ کر دوں گی لیچے ویورز ہماری آج ہی بہت ہی تیسٹی اور کلاسک ریسپی ریسٹرین سٹائل پالک پنیر اس ریڈی ٹو سرف آپ اسے نان چپاتی اور رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ نہیں آج ہی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ریسپی پسند آئے میرے چینل کو سبسکراب کرنے نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی